فلم بنانا کھیل نہیں ہے بچوں کا تیر لکھا جاتا ہے اچھے اچھوں کا جو لوگ فلم بناتے ہیں جو لوگ نے فلم بنائی ہے ریلیس کرئیے تھیرنے تک پہنچائیے دہشوکوں تک پہنچائیے وہ میری اس بات سے جرور اتفاق لکھیں گے وہ میری اس بات سے جرور سرمت ہوں گے کیونکہ فلم بنانا کھیل نہیں ہے بچوں کا یہ سچ ہے آسان نہیں فلم بناتا جو لوگ نے فلم نہیں بنائی ان لوگوں کو لگتا ہے فلم بنانے میں رکھا کیا ہے بیس کہانی لکھو ایکٹروں کو سائن کرو ایک شوڑنگ دارو فلم بن گئی لیکن ایسا نہیں ہوتا ایک فلم راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے خوش اڑا دیتی ہے ایک فلم بنی تھی جسے بننے میں نو سال لگتا ہے اٹ نو سال فلم کو پروس کر رہے تھے ترون گرودت اور ڈریک کر رہے تھے پروس چلیل پر جس فلم کا نام رکھا گیا تین فریشتے اور جو تین فریشتے تھے وہ اندرسلی کے سویوز سٹار تھے امیتاب برچن دھرمین ونوت خرنا اور اتنی بڑی سٹار کاس کی فلم جب پروس چکلورتی جی نے ایناؤنس کری یہ بات ہے سیویٹی سکس کی تب سبھی لوگ کیا ہو کریں کیونکہ یہ اس سمیے کی سب سے بڑی فلم تھی امیتاب برچن سوپرشتر کی دوڑ میں شامل تھے بن نہیں والے تھے دھرمین صداوار ایرو تھی ونوت خرنا اپنے اپنے شرار تھے اتنی بڑی سٹار کاس کی فلم اس سمیں کسی کے لیے بنانا نا ایک سپنے جیسا تھا تکریبن پچھتر کے آس پاس پروس چکلورتی جنہیں اس فلم کی پلاننگ کرے ایک پرو کو سائن ون کیا پروگرام بنایا اور سیونٹی سکس میں اس پکچر کو ایناؤنس کر دیا گیا تین فریشتے دھرمیندر امیتاب بچن بنوت خرنا اب پوری بولویٹ کی نظریں اس فلم پہ ٹکی ہوئی تھے ایسے میں کچھ دشمن بھی کھڑے ہو گئے جن کا یہ ماننا تھا کہ یہ فلم تک بھی بن ہی نہیں سکتی ہو ہی نہیں سکتا اتنی بڑی سٹار کا اتنی بڑی فلم مشکل ہے لیکن جو لوگ نیگیڈیف سے جو اس فلم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ فلم نہیں بنے گی ان لوگ کی جیت حاصل ہوئی کیونکہ یہ فلم بند ہو گئے مشکل ہے آنا شروع ہو گئی امیتاب بچن جو نی نی سٹار بنے تھے ان کی پاس پرکاش مہرا سبحاج گئی اس چوپرا صاحب جیسے ڈریکٹر تھے تو ان کا پورا دھیان ان فلموں میں تھا مقدر کا سکندر دیوار ہیرا فیری اور دھر بندر صاحب تو صدابار تھے ان کی تو کوئی پروبلم نہیں تھی اور جو تیسے یہ وینود خانہ ساکتے وہ تھوڑا ان جنوں ڈسٹرپ چل رہے تھے یہ اس سمیے کی باتیں جب وینود خانہ صاحب فلم سے سنیات لینے کی پلانی کر رہے تھے تو یہ جو سٹ اپ تھا یہ بھی گڑنا شروع ہو گیا تینوں سٹاروں کی ڈیٹ میں لہ مشکل ہوگی امیتاب بچان کا شاید پکچر میں کم دیان تھا وینود خانہ اپنے ٹینشن میں تھے صرف دھر بندر اور ہیما مالی فلم میں رہ گئے تھے تو اگر امیتاب بچان یہ فلم نہیں کرتے اور وینود خانہ یہ فلم نہیں کرتے تو دھر بندر اور ہیما مالی کو لے کے اتنی بڑی فلم نہیں بن سکتی تھی جتنی نرماتہ نردشک نے سوچی تھی تو یہ فلم انہوں نے بند کرتی لیکن ڈریکٹر پرمو چکرورتی کا کہنا تھا کہ یہ فلم جو ہم لوگوں نے لکھی ہے یہ بہت اچھی بنیں گے اس کو اگر بنایا جائے تو بھلک اس میں امیتاب بچان نہ ہو وینود خانہ نہ ہو یہ فلم ہٹ ہوگی لیکن یہ ان کا وشواس تھا دوسروں کا وشواس نہیں ہو رہا تھا تب پرمو چکرورتی نے اس فلم کو خود بنانے کا بیڑا اٹھا رہا اور پھر سے ایک نئے سیرے سے وہ چل لگ گئے اس فلم میں لیکن مسئبتیں جو ہتھی وہ خط نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جیسے انہوں نے فلم کی شوٹنگ کی تیاری کری تو وینود خانہ نے اناؤنس کر دیا کہ وہ فلم لائن سے سنجاز جائے رہے ہیں وہ جا رہے ہیں فلم لائن سے ایسے میں وینود خانہ کی جگہ پرمو چکرورتی نے رشی کپور کو سائٹ کر لیا اب جہاں پر امیتاب بچن دھرمیندر وینود خانہ فلم میں ہونے والے تھے اب وہاں پر امیتاب بچن دھرمیندر اور رشی کپور ہو گئے سائٹک تھوڑا چھوٹا ہو گیا لیکن پھر بھی ٹھیک تھا پرمو چکرورتی سب کو اشواس تھا کہ یہ فلم اس اسٹار کاس کے ساتھ ڈیٹ چل جائے گی پروگریس تھوڑا اور بڑی تو اور پروگلوم آگئی امیتاب بچن سپرشٹار بن گئے بہت زیادہ بیزی ہو گئے اور امیتاب بچن ساتھ نے بھی یہ فلم چھوڑ دی اب ایسے میں کیا کیا جائے امیتاب بچن کی جگہ کسے لیا جائے شروعات ہوئی تھی دھرمیندر امیتاب وینود خانہ سے امیتاب بچن تھی دھرمیندر شی کپور تھے لیکن وشواز تھا ڈیریکٹر کو یہ فلم اچھی بڑے گی اس لئے پروشہ کروڑتی نے سب کچھ بھول کر اس فلم کو نائے سیرے سے بنانے کے لئے پلانیم شروع کر دی پوری سٹار کاس دھرمیندر فلم میں رہے ہمامالی کی جگہ زینہ دمان آگیا امیتاب بچن کی جگہ مٹھون چکروڑتی آگئے اور ونوک کھنڈا کے بعد رشی کپور کے بعد رشی کپور والے رول کے لیے ڈینی صاحب آگئے کاشت بہت چھوٹی ہو گئی کیونکہ مٹھل چکرورتی اس میں نئے نئے آئے تھے ان کی ایک دو فلمیں ہی ہٹ ہوئی تھی سرکشا وغیرہ یہ میں سیونٹی نئے کے پہلے کی بات بتا رہا ہوں اور ڈینی صاحب کریکٹر آٹس تھے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب تے سنکا کچھ ہو گئی نہیں دھرمیندر چلو ٹھیک ہے زینی دوان بھی ٹھیک ہے لیکن مٹھل چکرورتی نئے ڈینی کریکٹر آٹس دہا پا مطاب بچل ونوڈ خنا دھرمیندر سوچ رہے تو رب دھرمیندر مٹھل چکرورتی کوئی نہیں کچھ نہیں ہوگی اس پکچر کا لیکن پرمود چکرورتی کا جو اشواستہ وہ کم نہیں ہوا انہوں نے اس فلم کو شروع کیا دھرمیندر مٹھل چکرورتی اور ڈینی لیکن مصیبتیں یہاں بھی ختم نہیں ہوئے اس فلم کو بننے میں بھی چار پانچ سال لگ کریں اور یہ فلم ریلیز ہوئی ایٹی فور میں کہاں سیونٹی فائٹ میں پرموچ چکرورتی نے اس فلم کو بنانے کا بلان کیا تھا امیت آب دھرمند اور بینوت خندہ کے ساتھ اور کہاں ان کی فلم ایٹی فور میں جاکا ریلیز ہوئی نو سال بعد تو اس آٹھ نو سال میں پرموچ چکرورتی جی نے جو ٹینشن جھیلا ہے مصیبتیں جھیلی ہیں وہ ایک فلم میکر ہی گل سکتا ہے اسی لئے کہاں جاتا ہے کہ فلم بنانا بچوں کا خیل نہیں ہے یہ پرموچ چکرورتی جی کا وشواس تھا کہ وہ جانتے تھے یہ فلم میں بنانا رہا ہوں تین فرشتے یہ کسی بھی سٹار کاس کے ساتھ بنے گی تو ہٹ ہوگی تو جب سیونٹی نائن میں یہ فلم جب شروع ہوئی پھر سے تب اس فلم کی جو سٹار کاس تھی وہ دھرمین در مٹون چکرورتی دہنی تھی جیسے کہ میں نے پہلے کہا اور اس فلم کا نام اب تین فرشتے سے ہٹا کر اس فلم کا نام رکھ دیا گیا تھا جاگیر ایٹی فور میں یہ جاگیر نام سے فلم لیتے ہوئی اور کامیاب رہی تو ایسا ہوتا ہے دوستو اتنا آسان نہیں فلم بنا بس اس کے لئے لگے رہنا پڑتا ہے اور جو لگے رہتے ہیں یہ وشواس کرتے ہیں اپنے آپ پر مخامیاب دیوٹے ہیں جیسے برموچ چکرورتی کی فلم آگیر سپر ڈپر اٹھ ہوتے ہیں تو دوستو اگر آپ اسی طرح کے اور بھی کس سے جاننے چاہتے ہیں کہانیاں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینلن سینیما سینیما کو سبسکرائب کریں سینیما سینیما سے جڑے رہیے تاکہ آپ کو نئے نئے کہانی کس سے فلم لائن کے ملتے رہے بائے